ڈلی کے پندارہ پارک میں یہ لالو پرشاد یادو کی جو بیٹی ہیں میسا بھارتی ان کا یہ گھر ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج صبح تقریباً ساڑھے آٹھ بجے سی بی آئی کی ایک ٹیم نے یہاں پر ریٹ ڈالی ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ دیش کے الگ الگ جگہوں پر سولہ سے سترہ جگہوں پر جو ہے وہ لالو پرشاد یادو کے ٹھکانوں پر ریٹ پڑی ہے تو اسی کرم میں ڈلی کے اس بنگلے میں بھی ریٹ پڑی ہے ابھی جو سورسز ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ لالو پرشاد یادو جو ہیں وہ بیمار ہیں اور اسی گھر میں ہیں کیونکہ تین دن پہلے انہوں نے اسی گھر میں کچھ میڈیا کے لوگوں سے ملاقات کی تھی اور اس کے بعد میں ایک بائٹ بھی دی تھی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میسا یادو کا گھر ہے اگر گھر کے باہر کی تصویر دکھاؤں تو یہاں پر تمام سارے دلی پولیس کے لوگ ہیں سی بی آئی کے لوگ اندر ریٹ کر رہے ہیں اور تمام جو میڈیا ہے دیسی ویدیسی وہ ساری الیکٹرونک میڈیا پرنٹ میڈیا ان کے لوگ یہاں پر موجود ہیں اور کافی چونکہ یہ ریٹ ہائی پروفائل مانی جا رہی ہے اس کی ٹائمنگ پر تمام سارے آر جی ڈی کے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا آئے کہ چونکہ بیہار میں بی جے پی اور تیجسوی کی ماف کریے گا تیجسوی اور نتیش کمار کی جو ہے وہ نزدیکی بڑھ رہی ہے تو اس کے چلتے بی جے پی نے یہ ریٹ سی بی آئی کے ذریعے کروائی ہے ایسا آروپ ہے جبکہ بی جے پی کے لوگوں کا یہ کہنا آئے کہ لالو پرسادی آدھوں کا اتحاس کسی سے چھپا نہیں ہے تمام سارے کرپشن کے جو کیس ہیں وہ لالو پرسادی آدھوں پر پہلے بھی لگے ہیں اور اسی معاملے میں وہ جیل بھی گئے تھے تو نشت طور پر ابھی سی بی آئی کا یہ کہنا ہے کہ دوپہر کے بعد میں اس کا عدھکاری بیان اس پورے معاملے پر آئے گا لیکن سولہ سترہ ٹھکانوں پر دیش کے الگ الگ جگہوں پر سی بی آئی کی ریٹ پڑی ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ دلی کے اندر جو تین چار ان کی پروپرٹیاں ہیں ان پر بھی سی بی آئی کی ریٹ پڑی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پندھارہ پارک ہے جہاں پر میسہ بھارتی کا عدھکاری گھر ہے گٹورنی میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر ایک فارم ہاؤس ہے وہاں پر بھی ریٹ پڑی ہے تو اسی طریقے سے الگ الگ جگہوں پر الگ الگ گھروں پر سولہ سترہ جگہ پر ریٹ پڑی ہے اب دیکھنا ہوگا کہ جب سی بی آئی کی ٹیم یہاں سے جاتی ہے تو کیا لالو پرچھا دیادو جو کہ اسی گھر میں موجود ہیں ان کی صحت کچھ خراب ہے کیا وہ میڈیا سے باتچیت کرتے ہیں کہ نہیں لیکن ٹائمنگ کو لے کر آر جیڈی کے جو تمام سارے جو سمرتھک ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لالو پرچھا دیادو چکے ابھی پرسونوں نے میڈیا سے بھی باتچیت کی ہے اور بی جی پی کو تمام سارے جگہوں پر کٹ گھرے میں بھی کھڑا کیا ہے سوال وہ لگاتار اٹھاتے ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ سی بی آئی کی ریٹ کو درانے کی ایک کوشش ہے کہ لالو پرچھا دیادو کا جو پریبار ہے وہ در جائے تو اسی کے وجہ سے سی بی آئی کی ریٹ پڑی ہے لیکن یہ آروپ ہیں اس طریقے کے آروپ پر تیاروپ راجنیت میں چلتے رہتے ہیں ہمیں دوپہر کے بعد دیکھنا ہوگا کہ آخر سی بی آئی کا جب آدھکارک بیان آتا ہے تو اس ماملے پر وہ کیا کچھ کہتے ہیں لیکن یہ آپ کو میں بتاؤں کہ یہ ریل بھرتی گھوٹالے سے جو شکایت ہے وہ دوہجار آٹھ نو میں ملی تھی سی بی آئی کو جس میں یہ کہا گیا تھا جب ریل منتری تھے لالو پرچھا دیا دو تو بھرتی کے نام پر انہوں نے زمین تمام ساری جگہوں پر امیدواروں سے لی تھی اس طریقے کی شکایت سی بی آئی کو ملی تھی اور اسی کرم میں اب ہو سکتا ہے کہ یہ نئی شکایت ملی ہو تو اسی کے چلتے ریٹ کی گئی ہو ڈلی سے سوشیل راٹی کے ساتھ رویش رنجن شکلا انٹیٹیپ انڈیا